ہمارے اتتر پردیس بیورو چیف فرمود گھرک کی ویسیس ریپورٹ میں دیکھئے کس پرکار لوگ استعمال کی ہوئے گلاوز کو ریسائیکل کر رہے تھے اور واسنگ کر رہے تھے اور ان کو پھر دوبارے سے پیکنگ کر مارکٹ میں بیچنے کا کاری ہے یہ لوگ اتنے بڑے روپ میں کر رہے تھے جبکہ کرونا ماہماری فیلی ہوئی ہے جانتے ہیں کتنے لوگوں کا اس میں ہاتھ تھا پولیس عدیقاری دوارہ بتایا گیا پوری ریپورٹ دیکھئے دھنے بات تھانا ٹونکا سٹی چھیتر میں اینڈسٹرل ایڈیا میں ایک فیکٹری جو کی قصر میں پہلے تک بند تھی اس کو قرائے پر لے کر کچھ لوگوں نے وہاں پر اینڈسٹرل ایک یونٹ ڈالی تھی جو کی بلکل پوری طرح سے عویر تھی اور جب اس کی چیکنگ کی گئی تو اس پہ پتا چلا کی کافی بھاری ماترہ میں گلاف سرجیکل گلاف جو ہوتے ہیں جو کی ہسپٹلز پر پریوک کیا جاتے ہیں لگ بک پونے دو سو کٹے گلافز کے برامد ہوئے جس میں سے کچھ ڈھے ہوئے بھی تھی اور کچھ گندے تھے تو یہ یونٹ میں لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ گلافز جو سرجیکل گلافز اکھٹا کرتے تھے الگ الگ اس تھانوں سے ان گلافز کو یہاں پر ایک جگہ اکھٹا کر کے پھر وہاں پر ان کے پاس واشنگ مشینز کئی ساری تھی اور ڈرائرز لگے ہوئے تھے جہاں پر ان کو یہ ساف کر کے پونہ یہ پیک کرتے تھے تو اس کے ساتھ کافی پیکنگ مٹریریلی برامد ہوئے ہیں لگ بک آٹھ سو پیکنگ باکس برامد ہوئے ہیں جس میں ان گلافز کو یہ دوبارہ سے پیک کرتے تھے اور پھر سے یہ اس کو مارکیٹ میں بیس دیتے تو اس میں ہم لوگ نے تین عبیوٹ گرفتار کیے ہیں ویدیک کاروائیس میں کی جا رہی ہے انہے لوگ جو اس چین میں شامل ہیں ان کو ہم نے چندت کر رہے ہیں اور بہت ہی جلدی ان لوگوں کو چندت کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی چیزیں دیکھیں گے کہ گلافز کے علاوہ اور بھی اس طرح کی کونسی چیزیں ہیں جن کو یہ لوگ بنا رہے ہیں اور پوری چین کو ہم بہت جلدی ڈھوڑ لیں گے اور اس طرح کی کٹھوڑ کاروائی اس میں آگے بھی جاری رہے گی کٹھوڑ دھاراؤں میں ہم نے مقدمہ پنجکرت کیا ہے اور بہت ہی اس میں اچھی کاروائی ہمیں ابھیوکتوں کی ورود کریں